موسیقی اور کسی کی سنتے نہیں ہیں پرائیویٹ سسٹم آخر اپنی منمانی کرنے پر کیوں طلا ہے کیوں تعلیمی میار روز بر روز ہمارے ملک میں گرتا چلا جا رہا ہے اور یہ پرائیویٹ سکول سسٹم جو ہے وہ صرف فیصے وصول کرنے والے ادارے بن گئے ہیں تعلیمی ادارے تو یہ رہے نہیں ہیں یہاں پر جو ٹیچرز کو بھرتی کیا جاتا ہے ان کا ایڈوکیشن لیول بھی کوئی خاص نہیں ہوتا ان کو جو ہے وہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتے اور جو اچھے بڑے سکول ہیں جہاں تک ایک غریب آدمی کی رسائی نہیں ہے وہاں پر بھاری منڈڈ اور بھاری فیصے وصول کرنے کے بعد جو ہے وہ بچے کو ایڈمیشن ملتا ہے اور وہاں پر آپ صرف انہی بچوں کو ایڈمیشن کروا سکتے ہیں جن کی آپ بھاری فیصے ادا کر سکتے ہیں ساتھ ہی سکول بند ہے بچے گھر میں بیٹے ہیں تو آپ ان کو سمر ویکیشنز بھی نہیں کروا سکتے ہیں آپ کیونکہ اگر ان کو سمر ویکیشنز ورک کروائیں گے تو اس میں ہوگا کیا کہ آپ کو اس کا الگ سے فیص پے کرنے پڑے گی الگ سے پیسے پے کرنے پڑیں گے تب جا کے آپ کے بچے جو ہے وہ چھوٹیوں کا کام کر سکیں گے یہ صورتحال میرے ملک پاکستان کی ہو چکی ہے کہ یہاں پہ پر پرائیویٹ سکول سسٹم کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے بے ذابط گیا روز وروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں بچے پڑھائی سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن کسی کے کانوں پر جہوں تک نہیں رینگ رہی اور پرائیویٹ سکول سسٹم اپنی منمانیاں کرنے پر تلے ہیں ہائر ایڈوکیشن سسٹم کے احکامات کو دھجیاں سمجھ کر اڑایا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنی منمانی فیصے جو ہے وہ وصول کی جا رہی ہیں ساتیس کی اہم وجوات اور محول اور یہ بچوں کے حالات اور ان کے ارکات اور سکنات اگر آپ دیکھیں تو وہاں جانے والے بچوں کی جو تعلیم اور تربیت ہے ان کی جو لانویج سسٹم ہے وہ بھی انتہائی خراب ہے بہت سے ایسے گلی محولوں میں کھلے ہوئے سکول ہیں جہاں پہ بچوں کی نہ تعلیم پر اور نہ ہی تربیت پر توجہ دی جاتی ہے صرف فیصے لی جاتی ہیں اور خاموش اختیار کی جاتی ہے اور بچے وہاں سے میوز لانویجز پیسی کر آتے ہیں یہ ساری صورتحال کیا ہے اس پر آج بات کریں گے اپنے بچوں کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آواز اٹھائیں گے اور اس پرائیوٹ سکول سسٹم کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ آلہ حکام جو ہے وہ اس پر نوٹس لے سکیں اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے کامران علی نے آئیے دیکھتے ہیں پھر اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں پاکستان میں تعلیمی نظام کب بہتر ہوگا کیا پرائیوٹ سکول مالکان اپنی منمانیاں یوں ہی جاری رکھیں گے حکومت پنجاب اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے تمام سکولوں کو تین ماہ کی چھوٹیوں کے دوران فیس لینے سے روکا تھا مگر ان حکامات کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں پرائیوٹ سکول مالکان صرف ان سٹوڈنٹس کو چھوٹیوں کا کام دیتے ہیں جو انہیں فیس ادا کرتے ہیں اس معاملے پر آج تک کوئی کاربائی نہ ہو سکی دوسری جانب ہم خود بھی اپنے بچے سرکاری سکول میں بھیجنے کے لیے رضا مند نہیں اس کی چند اہم بجوہات وہاں کا محول یا شاید دیگر بچوں کے حالات اور ان کی حرکات ہیں کہ شاید ہمارا بچہ درست محول نہ ملنے کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے تو پھر ہم رخ کرتے ہیں پرائیوٹ سکول کا جہاں ہمیں انتظامیہ کی تمام تر باتیں ماننا پڑتی ہیں یونی فارم سے لے کر کتابوں تک اور دیگر اشیاء پرائیوٹ سکولوں کی مرضی سے خریدنی پڑتی ہیں اور انتظامیہ کی مرضی کی ایڈمیشن فیس بھی ادا کرنی پڑتی ہے جو کہ ناقابلیں واپسی ہوتی ہے یاد رکھیں سکول سرکاری ہو یا پرائیوٹ پڑنا آپ کے بچے نے خود ہے اسے ایسا محول فرام کریں کہ وہ دل لگا کر تعلیم حاصل کریں حالیہ رپورٹ کے مطابق والدین نے بہت سے بچوں کو پرائیوٹ سکولوں سے سرکاری سکولوں میں داخل کروا دیا ہے جس کی بنیادی وجہ موجودہ حالات ہیں سرکاری سکول میں تو ہم اپنے بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ سرکاری سکول کے نظام اور نظام تعلیم کو ہم بہتر تصور نہیں کرتے ہیں سرکاری سکول کی طرف اگر بھیجنا چاہیں گے تو وہاں پر ہمیں بہت ساری بے ذابطگیہ نظر آتی ہیں اب اگر بات کر لیں پرائیوٹ سکول سسٹم کی جو گلی محلوں میں کھل گئے ہیں جس پر کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے تو وہ صرف آپ سے بھاری فیصے وصول کریں گے ایون فیصے نہیں وصول کریں گے آپ کو یونیفارم بھی ان سے لینا پڑے گا بیگز بھی ان سے لینے پڑیں گے کتابے کاپیاں بھی ان سے لینے پڑیں گی اور وہ آپ کو ایک بھاری امانٹ جو ہے وہ بنا کر دے دیں گے آپ کا ایک بچے کا ایڈمیشن جو ہے وہ پچاس ساٹھ ہزار روپے سے جو ہے وہ اوپر پہنچ جائے گا اور بچے کی تعلیم اور تربیت بلکل صفر ہوگی کہ جس اسکول میں آپ بچے کو پڑھائی کے لیے بھیج رہے ہوں گے وہیں سے وہ بچہ جو ہے وہ گندی لینویس سیکھ کر آپ کے گھر میں اس کو اپلائے کر رہا ہوگا ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ بتمیزی کرنے میں بھی ملوث ہوگا اور بڑوں کی عدب اور عداب بھی نہیں سیکھے گا اور جب والدین جو ہے وہ بچے پہ تھوڑی سختی کریں گے تو وہ پھر زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اپنے والدین کی برائیاں اپنے دوستوں سے کرنا شروع کر دے گا یہ محول بن چکا ہے پاکستان کا اور پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم کا اس لیے کہ ہمارے پاس ایڈوکیشن سسٹم یعنی پرائیوٹ ایڈوکیشن سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ڈیوائسز نہیں ہے کوئی لاحی عمل نہیں ہے کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی سٹارٹیجی نہیں ہے ہم صرف اور صرف جو ہے وہ جس کا جو ہاں دل چاہتا ہے وہ ایک گھر جو ہے وہ قرائے پر لیتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ سکول بنا لیتا ہے وہ کمرے جہاں پر آپ اپنا بیڈ روم یا اپنا جو ہے وہ ڈرائنگ روم سیٹ کرتے ہیں وہاں پر آپ کے بچے جو ہیں وہ ایک پر ایک جو ہے وہ وہاں پر ڈیکس لگا کے بچوں کو وہیں پر تین تین چارچر کلاسز جو ہے وہ دی جاری ہوتی ہیں ایک کلاس جاتی ہے دوسری کلاس آ جاتی ہے بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس محول میں پڑھائی کر رہے ہیں گھر کے محول سے نکل کے بچے جو ہے وہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں ایک اچھے سکول میں جانا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ گھروں میں ہی بچوں کو جو ہے وہ پرائیویٹ سکول سسٹم دے دیا گیا ہے تو کیا یہ بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کیا آپ سائکلوجیکل آپ ان بچوں کو جو ہے وہ بلکل ماوف نہیں کر رہے ہیں اس طرح کے بچے جو ہے وہ منٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے روئیوں میں اس طرح کی چینجنگز لے کر آتے ہیں کہ گھر میں شاؤٹ کرتے ہیں چیزیں توڑتے ہیں اور کوئی بچے اتنے شرارتی ہوتے ہیں کہ وہ ماں باپ کا کہنا بھی نہیں مانتے اس کی سب سے بڑی وجہ آتی ہے کہ ٹیچرز جن کا کام مستقبل کے میمار بنانا ہے ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ان کے اپنے پاس کوئی ایکسپیڈنس نہیں ہوتا پرائیویٹ سکول سسٹم میں یہ ساری بے ذابتگیاں ہو رہی ہیں لیکن بتانے والا اور پوچھنے والا جواب لینے والا کوئی نہیں ہے اور پرائیویٹ سکول سسٹم سے بات کر لیں تو وہ کہتے ہیں ہم سے بہتر ہی کوئی نہیں ہے اگر ہم نہ ہو تو آپ کے بچے جو ہے وہ گورنمنٹ سکولوں میں جائیں بات ان کی بھی سچ ہے لیکن اس تعلیمی میار کو بہتر بنایا ہے کیسے جا سکتا ہے آئیے جانتے ہیں تفصیلات کامران علی صاحب سے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ریپورٹر جی کامران صاحب بہت ساری چیزیں تو میں نے جو ہے وہ بتا دی کیونکہ آپ کو پتا ہے تعلیمی میار کو بہتر بنانا کووڈ کے بعد سے ہمارا تعلیمی میار جس طرح گرا ہے اور جس بری طرح سے جو اللہ معاف کرے جو سسٹم ہو رہے ہیں بچوں کی جس طرح سے جو ہے وہ بیراروی کی طرف لگایا جا رہا ہے سکول کالج اور یونیورسٹیز میں اس کی مثالیں تو آپ کے سامنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر بہت شکریہ آپ نے آج پھر بات کرنے کا موقع دیا میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ آسان کاروبار ہے نا اور سب سے زیادہ جو آسان پیسے کمانے کا طریقہ کار ہے وہ پرائیوٹ سکولز میں ہی ہیں باقی تمام تو آپ کو پتا ہے ہماری انڈسٹری بھی پہلی تباہ ہو چکی ہے اور بھی ہمارے پاس کوئی ایسے ذرے مبادلہ نہیں ہے کہ ہم کام کر سکے ذرے یہ جناس ہے وہ بھی آپ دیکھ رہی ہیں باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں ساری تو آج اس ٹاپک کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا کہ جو بچے ہیں ہمارے ملک کا مستقبل ہیں اور یہی پڑھیں گے یہی بڑے ہوں گے اور یہی بنیادی جو تعلیم حاصل کریں گے تو پھر ہی یہ کسی اچھے عدد پر جا کے فائز ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ترقی آفتہ جتنے بھی ممالک ہیں نا ان سب میں تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی عمل درامت جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور تربیت کو وہ سب سے پہلے وہ رکھتے ہیں ماباب کا عدب سامنے رکھتے ہیں بین بھائیوں سے محبت سامنے رکھتے ہیں اور جس طرح کہ ہم مسلمان ہیں تو قرآن و ادیس کے مطابق وہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ہمارے ہاں جو کلچر ہے نا وہ یہودی ٹائپ کلچر جو ہے نا وہ پروان چڑھ رہا ہے کلڑے آ گیا ہمارے پاس ہمارا جو ہے وہ ہفتے میں ہم نے ایک دن رکھ لیا بچوں کو جو ہے اس میں گانے بجانے سکھا رہے ہیں اور چیزیں سکھا رہے ہیں یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ ایکٹیوٹیز ہمارے کوئی بہتر مستقبل کے لیے نہیں ہیں جو بچوں کو ہم دے رہے ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں تھوڑا میں آپ کو بتاؤں یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو کہ ہمارا کاروبار ہے یہ پرائیوٹ سکول مالکان کا وہ انہوں نے اپنا بزنس منایا ہوا اس کے لیے کوئی اتنے بڑے ایس او پیز بھی نہیں ہیں آپ اپنی گلی میں آپ کی بولتی بند کروا دیں گے آپ ہمارے کام خراب کر رہے ہیں اور آپ ہمیں سکول سسٹم چلانے ہی دے رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا بتاؤں یہ سکول سسٹم چلائیں مگر یہ دیکھیں یہاں پر بھی دورہ میار ہے ایک میار نہیں ہے یہاں پر بھی دیکھیں آپ نے دیکھا کہ میرے علاقے میں کوئی سکول نہیں ہے اور آپ کا ایک پوشن گھر کا اگر کھالی ہے دس مرلے کا وہ گھر ہے تو آپ نے اس کے اوپر سکول کھول لیا دیکھیں کیا سکول کھول لیں کیلئے پلے گراؤنڈ کو ہونا ضروری نہیں ہے کیا بچوں کو ایسی انوائرمنٹ دینا ضروری نہیں ہے کیا آپ کھلا محول دیں بچوں کو جس طرح سرکاری سکولوں کے ایس او پیز ہیں سرکاری سکول میں ایک بیلڈنگ ہوتی ہے گراؤنڈ ہوتا ہے سپورٹس کی تو اب بہت گنی چنی سرگرمیاں رہ گئی ہمارے سرکاری سکولوں میں بھی کسی وقت میں بہت ہمارے جو ہے وہ میچز ہوا کرتے تھے باسکٹ بول کے کرکٹ کے بیڈمنٹن کے ہاکی کے ٹیبل ٹینس کے جو ہے وہ میچز ہوا کرتے تھے اور یہی سے کئی بچے کھیل کے جو ہے وہ بینونے ممالک میں بھی کھیلنے کے لیے گئے اور انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا مجھے بتائیں آج کے اس دور میں جتنے بھی نامبر پرائیویٹ سکول ہیں کیا ان کا کوئی بچہ کھیلوں میں آگے آیا یا آپ نے کئی دیکھا پاکستان لیول پر کوئی بچہ آیا یہ صرف رٹا لگوا رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں بڑا کلیر یہ چند ایک سکول ایسے ہیں جو کہ سمجھنے جنہوں نے ٹرسٹ بنایا ہے وہ لوگوں کے اقیقی معنیوں میں تربیت کر رہے اور وہاں سے پڑھ لکھے بچے وہ آئی جی کی پوسٹ پہ گیا کوئی اور جیف جسٹس کی پوسٹ پہ بھی گئے انہی سکولوں سے پڑھ کے تو یہ جو باقی سکول ہیں جو باقی ادارے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی کی فیسز رکھی ہوئے دیکھیں سرکاری سکول جتنے بھی ہیں بیس روپے فیس ہے آپ بچے داخل کنائے بیس روپے فیس ہے اب پرائیوٹ سکول جو ہے وہ پانچ ہزار سے تو فیسز سٹارڈ ہوتی ہے تھکا ہوا جو سکول ہے اس کی پانچ ہزار پی فیس ہے جو گھر کے پہلے فلور پر بنا ہوئے اس کی پانچ ہزار پی فیس ہے اوپر چلے جائیں تو پھر ساٹھ سترہ ہزار پیہ ایک بچے کی فیس ہے اب میں اس میں تھوڑا سا یہ بھی کہوں گا ہمارا چونکہ پروگرام کا نامی پورا سچ ہے تو ہم بولتے بھی پورا سچ ہیں اس میں ماں کا بھی بہت زیادہ قصور ہے جو جو ہماری اب ماں جدید دور کی جو ماں ہیں نا ہماری ان کو تھوڑا سوچنا ہوگا دیکھیں ہم نے ہمیشہ اپنی ماں بہنوں اور قوم کی بیٹیوں کے اوپر ہمیشہ ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کیا مگر آج میں ان کو کہوں گا کہ وہ اپنا قبلہ درست کریں وہ بچے کو ساڑھے تین سال کی عمر میں سکول نہ چھوڑ کے آئیں یہ پلے گروپ اور یہ پرپ اور یہ نرشری یہ سب ڈرامے بازی ہیں آپ اپنے بچے کو خود گھر میں ٹرین کریں اس کو بتائیں ماں کی کیا عزت ہے باپ کی کیا عزت ہے سکول والے نہیں بتا رہے اس کو ماں پہلی درستگاہ ہے ماں کی گود پہلی درستگاہ ہے بچے کے لیے ماں اگر ایک اچھی پرسنالیٹی کی مالک ہوگی اچھی سوچ کی مالک ہوگی اس کی تربیت اچھی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو بھی اچھی تربیت دے سکے گی دیکھیں جب ماں نے اپنی گوٹ سے اس کو اتارا اور میں سمجھتا ہوں اپنی سہولت کے لیے اتار دیا اس کو کیر کرنی پڑتی ہے اس کی پیمپر چینج کرنا پڑتا ہے اس کو دودھ بنا کر یہ ساری ذمہ داری سکول والوں نے لے لی اب سکول نے ایک ایسا میکنیزم بنایا ہے کہ انہوں نے ایک آیا بھی رکھی ہوئی ہے اب آپ یہ نا سمجھیں کہ خالی تنیتری کالیفائیڈ اور پڑی لیکھی اور موٹی تنخوان والی ٹیچرز نہیں ہیں وہاں پر جناب انہوں نے آیا بھی تائنات کی ہوئی ہیں جو کہ نورملی چار سے پانچ بچوں کو ایک آیا سنبھالتے ہیں ملکہ دس بچے ہیں تو انہوں نے دو تین آیاز رکھی ہوئی ہیں ان کے لیے جو ان کو سنبھالیں گی ان کا پیمپر بھی چینج کریں گی ان کو فیڈر بھی بنا کے دیں گی وہ پورا پروٹوکول دیں گی اچھا وہ کس طرح کی جو ہے وہ ہائیجینک چیزوں کا دھیان رکھ رہی ہیں نہیں رکھ رہی ہیں ان کا فیڈر دھول رہا ہے نہیں دھول رہا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نہیں نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور باقی چیزیں بھی وہ نے جو چیزیں کھلا رہی ہیں ان سے پہلے اس کے ہاتھ دھولوا رہی ہیں بچے کے اس کو سارے چیزیں معاملات سکھا رہی ہیں ماں نے یہ سوچا شاید دس سال بعد ہی میرا بچہ ایلل بھی کر لے گا اور دس سال بعد ہی یہ کسی بہت بڑی پوسٹ پہ لگ جائے گا یا دس سال بعد ہی یہ ڈاکٹر بن جائے گا پائلٹ بن جائے گا ایسا نہیں آبا جی ایسا میڈم نہیں ہے میں اپنی قوم کی بہنوں بیٹیوں کو یہی سمجھانا چاہوں گا کہ ترقی آفتہ ممالک میں ہمیشہ بچے کی گروت ماں کرتی ہے ماں پہلی درسگاہ ہے ماں ہی اس کو سکھاتی ہے ماں ہی اس کو گھر میں پہلے پڑھاتی ہے اچھی ماںیں دو تو اچھی نیشن بنے گی نا اور افسوس اس بات کیا مجھے کہ یہ جتنے پرائیوٹ سکولز ہیں یہ جتنے پرائیوٹ سکولز ہیں جن کے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت بہت بڑے نام ہیں ان میں زیادہ تر جو ہماری بہنیں بیٹی ہیں وہ بچوں کو بیجتی ہیں جو خود بچاری بڑی کالیفائیڈ ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کوئی کوئی انپڑ عورت اپنے انپڑ عورت تو بچاری کے پاس تینے وسائل نہیں ہوتے وہ تو بیجتی سرکاری سکول میں بچہ پہلے یہ ساری پڑی لکھی یہ لیڈ کلاس کی لڑکی ہیں جن کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں یہ خود چاہیں تو خود اپنے بچے کو اچھا ٹرین کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو وسائل دی ہوں ہے آپ کا کام ہے آپ اپنے بچے کو اچھا فسیلیٹیٹ کریں مگر اس کی عمر تو اتنی ہونے دیں ساڑھے تین سال کا بچہ سکول میں نہ بیجیں کم از کم اس کی عمر پانچ سال ہونے دیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب بچہ سمجھدار ہو ساری چیزوں کو سمجھیں معاملات کو پھر اس کو سکول میں جب بچہ ساڑھے تین سال کا جاتا ہے نا وہ بہت غبر آیا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو بات یہ ہے کہ جسمانی بیماریوں کو تو یہاں پہ سمجھا جاتا ہے لیکن ذہنی بیماریوں کو تو یہاں سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا اور وہ سب سے بڑی بیماری ذہنی ہوتا ہے ذہنی بیماریوں کے کون سے ڈاکٹر ہوتے ہیں تو پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں پاگلوں کا ڈاکٹر تو بچارے جو پاگل ہو چکی ہیں آپ کے روئیوں سے جنہوں نے اپنی زندگی میں جینا ہی چھوڑ دیا ہے جن کا دماغ کام کرنے ہی چھوڑ گیا ان کو آپ کیا علاج کریں گے اب آپ کو کبھی اتفاق ہو جائے ان کو آپ کیسی زندگی میں واپس لائیں گے پاگلے میں جانے کا تو آپ جب پہنچتی ہیں تو آپ کو بہت خوبصورت ایک ایڈمیسٹریشن کا آفیس ملتا ہے وہاں پر آپ بیٹھتی ہیں ایسے ہی آپ کے بینا کہے اگر گرمی ہے تو بوتل اگر سردی ہے تو آپ کے لیے کافی ہے چائے آپ کے پاس آجے گی بس پاکستان کے لوگوں یہ چائے پلا کے اور پھریاں پلا کے خریدا جاتا ہے ایک خوبروٹ جو ٹیچر ہے یہاں جو ایڈمیسٹریشن کی انچار جب وہ سیٹ پہ بیٹھی ہوں گی نورملی فی میلز یہ ہوتی ہیں میلز نہیں بٹھاتے وہاں پر پھر لوگ باغ جاتے ہیں اچھا وہ بیٹھی ہوں گی اور وہ وہاں پر ان کو آپ کو بڑے اچھے سوانے خواب دکھائیں گی کہ ہمارا یہ سیشن ہے ہمارا یہ بکس ہیں یہ دیکھیں آپ ہم نے یہ کیا ہمارے سکول پر کے بچے نے اتنے نمبر حاصل کی یہ ہوا وہ بہت کانیاں آپ کو سنائے گی پھر آپ بڑی متمن ہو جائیں گی اور آپ کہیں گی واہ جی واہ یہ تو سکول ہی بڑا اچھا ہے پھر آپ کہیں گی اچھا جی مجھے وہ دیں آپ کا جو ہے فیس کا کیا سٹکچر ہے بکس کہاں سے میرے کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو آپ کو بکس بھی یہی سے ملیں گی آپ کو یونیفرم بھی یہاں سے ملے گا اور آپ کے بچے کا جو ٹریک سوٹ ہے وہ بھی ہم ہی آپ کو دیں گی ہفتے میں ہم نے دو دن جو ہے وہ سپورٹس کے لیے رکھے ہوں ہیں وہ سپورٹس صرف نام کا ہی ہے ان سے آپ پوچھیں کہ گراؤنڈ کی طرح تو وہ کہیں گراؤنڈ نہیں گراؤنڈ ہے ہی نہیں لیکن سپورٹس کا ہم نے انتظامات آپ کے لیے پورے کی ہیں پورے کی ہیں اچھا اب آجاتے ہیں تھوڑا سا آپ نے جب فیس کا ووچھر ان سے لیا باقی چیزیں پوچھی پھر ایک لبی چوڑی آپ کو ادمیشن فیس بھی بتائی جائے گی جو ناکابلے واپسی ہے اس ادمیشن فیس میں ہی آپ نے پھسنا ہے کیونکہ وہ موٹی ہوگی آپ دے دیں گی جب وہ دے دیں گی تو آپ کو لگے گا کہ شاید یہ سکول والے سہینی پڑھا رہے تو آپ اپنا بچہ وہاں سے اٹھائیں لیکن آپ نہیں اٹھا پائیں گی کیونکہ آپ کو پتا ہوگا میں نے وہ پچی سہار تی سہار بڑھا ہویا میں کیسے اٹھاؤں اب سیلری آئے گی میرے ہزبینڈ کی تو میں پھر ہی اگلے معاملہ چلاؤں گے میرا ہزبینڈ کیا کہ تم نے پہلے فیصلہ کرتے وقت سوچنا تھا کہ تم نے اب عورتیں ڈر جاتی ہیں پھر دیکھیں آپ کے بچے کا مستقبل دہو پہ لگنا شروع ہو گیا یہ کہانی شروع ہو گئی یہاں سے اور ہم نے پورا سچ میں ہمیشہ حقائق بتائیں آج ہم پھر حقائق کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے یہ ہر گھر میں ایسے ہو رہا ہے اب میں آپ کو بتاؤں اب ہو کیا رہا ہے اب یہ تو ان کا سارا ایک پلان ہو گیا انہوں نے پسا لیا بچہ بھی آپ کا چلا گیا وہ پڑے نہ پڑے اس بات سے آپ کو غرض نہیں ہے اب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے موٹے پیسے دیئے ہوئے تو اب وہ بچہ وہاں پر جا رہا ہے اس کے بعد اس کی فی سٹارڈ ہوگی آپ مجبور ہو گئے پھر آپ نے یونی فرم اس کا خریدہ پھر وہ چلتے رہے معاملہ تب کہیں آپ کو لگی بھی ان کی کارکردگی میں کمی کہیں لگی بھی کہ ٹیچر نے آج اس کو ڈانٹایا یا صحیح طریقے سے اچھا سکیور کیا ہے وہ زانہ آپ کا بچہ کبھی کسی بچے سے مار کھا کے آ رہا ہوتا ہے کبھی ٹیچر کی ڈانٹ اپڑڑ کا شکار ہوتا ہے کبھی وہ اپنے کپڑے گھڑے کر کے آ رہا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ سکول میں بچے کو مارنے کی پولیسی نہیں ہے اچھا وہ بچے کو اگر بچے کو مار بھی دیں گی بچے کو کون سا کوپی پہ لکھا گیا یا بچہ کون سا آ کے بتائے گا اگر وہ بتاتا بھی ہے تو وہ لوگ مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہماری انتظامیہ سا کرنی سکتے ہیں اچھا چلے جی مان لیتے ہیں یہ لوگ نہیں مارتے مگر یہ بتائے ہیں جو بڑے بچوں نے چھوٹے بچے کو مارا اس کا جواب دے کون ہے کون ہے اس کے اوپر بھی کوئی پولیسی ہونی چاہی کو سزاہ ہونی چاہی آپ نے اس کے والدین کو بلایا اس کو کو فائن کیا کوئی ایسا مانتے ہیں آپ یہ دیکھیں کتنے واقعات اس طرح کے سامنے آ چکے ہیں کہ پرائیویٹ سکولوں میں بچوں نے بچوں کو مار کے کسی کی آنکھ جو ہے وہ نکال دی کسی کے سر پھاڑ دیا کسی کا ہاتھ پہ جو ہے وہ چوٹے لگی کوئی بچہ جو ہے وہ دھکے دے دیے کس قدر اس طرح کے واقعات ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی سی جو ہے وہ سیڑھیوں کا سسٹرم ہے جہاں سے بچے جو ہے وہ اتر رہے ہوتے ہیں سارے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے آ رہے ہوتے ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کمانے ہیں پیسے آپ کا بچہ جائے بھاڑ میں ہمیں اس سے گرد نہیں ہے بچے کا جو مردی ہو ہم نے پیسے کمانے بھاڑ دوسرا میں آپ کو بتاؤں سرکاری سکولوں کو حالتظار کیا ہے سرکاری سکولوں کی حالتظار کیا ہے اور ہماری قوم کی جو مائے ہیں وہ کیوں فیصلہ یہ نہیں کرتی وہ سمجھتی ہیں کہ شاید سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ کسی بہت پسماندہ گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور ان کے گھر کا انوارمنٹ اچھا نہیں ہے جب وہ آ کے وہاں پر غلیز یا گندی گالیاں نکالیں گے تو میرا بچہ وہ سکھے گا اور وہ مجھے بھی آ کے گھر میں نکالے گا یا وہ سکھے گا اور اس طرح کی زبان استعمال کرے گا تو مائے در جاتی ہیں یہ بڑا اچھا خوف ہے اور یہ بالکل یقینی طور پر ایسا ہے مگر اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کلیر کر دوں کہ اب ایسا نہیں ہے اب سرکاری سکولوں کا محول تھوڑا سا تبدیل ہو چکا ہے یہ سندھ نہیں ہے یہ پنجاب ہے پنجاب میں بھی معاملات بہتر رہے ہیں نسبت سندھ سندھ سکولوں میں تو میں نے دیکھا بینسیں بھی بندی ہوئی ہیں انہوں نے باڑے بنائے ہیں وہاں پر جو بزرہ ہیں انہوں نے باڑے بنا لی ہیں بینسوں کے وہ پڑھنے نہیں آئے وہ پڑھنے دینا چاہتے ہی نہیں وہ چاہتے بھی نہیں پنجاب کی صورتی حال بڑی مختلف ہے اور سپیشلی لہور کی جہاں پر ہم بیٹھے ہوں ہیں میں آپ کو چھوڑا بتاؤں کہ لہور میں اس وقت جو ہے وہ بیس سرکاری سکول کی نظام تعلیم بہت بہتر ہے سلے بس ایک ہو گیا سارا اور یہ بڑا اچھا خوش آئندہ اقدام تھا مگر پرائیویٹ سکولوں نے اس میں ڈنڈی مار دیا یہ کیا گیا کہ تمام پرائیویٹ سرکاری سکولوں کا سلے بس ایک ہو گا تو پرائیویٹ سکولوں نے سوچا کہ ہماری تو دکانداری بند ہو جائے گی بند ہو جائے گی سرکاری سکول میں بچا جا کے کہے گا جی میرے پاس بھی آکسورٹ کی بک ہے وہ کہے گا میرے پاس بھی آکسورٹ کی بک ہے یہ تو بہت بڑا میچ پڑ جائے گا تو انہوں نے پھر وہاں پر ڈنڈی ماری اور آئر ایڈیوکیشن کے ساتھ معاملات اپنے کر کے ساری چیزیں گے پنجاب حکومت کے ساتھ تو انہوں نے اپنا سلے بس اب پھر الگ سے کر لیا مختلف سکولوں کی اطلاعات مصول ہو رہی ہیں کہ اب سلے بس ایک نہیں ہے لیکن ایک خوش آئندہ بات سمجھوں گا جہاں پر ہمارے ملک میں اتنا کچھ سمجھنے کے برا ہونے جا رہا ہے وہاں پر چھوڑا بہتر بھی ہو رہا ہے وہ بہتر کیا ہو رہا ہے کہ اب آپ کو سرکاری اداروں میں بھی کالیفائیڈ اور پڑے لکھے بچے ملیں گے اس کی بجا کیا ہے اس کی بجا یہ ہے کہ کچھ والدین نے مہنگائی سے پریشان ہو کے تنگ ہو کے اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں بیج دیا کیونکہ ان کے پاس بجٹ مینیج نہیں ہو رہا تھا اب چھے ہزار اگر ایک بچے کی فیس ہے تین ہزار بچے ہیں تین بچے ہیں تو اس کی اٹھار ہزار فیس ہے تو اٹھارہ ہزار روپیہ مہینے کا بچانے کے لیے انہوں کا ساٹھ روپے مہینے کے بردو ان کو سرکاری سکول میں بھیج دو اب وہ لوگوں نے بچانے کے چکر میں ان کو سرکاری سکول میں بھیج دو سرکاری سکول کا میعار تعلیم کچھ اب بہتر ہوا ہے کچھ معاملات بہتر ہو رہے ہیں ہم اس پر دعا گو ہیں کہ یہ معاملات بہتر ہوں تاکہ عام آدمی کو یہ وسائل حاصل ہو سکے بغیر بلا خوف و خطر وہ سرکاری سکول میں داخلہ کروا سکیں سرکاری سکول میں پہلے زمانے میں ٹاٹوں کے سکول ہوا کرتے تھے ٹاٹوں پہ لوگ بیٹھے آپ کو نہیں ہے پہلے تو ہوا کرتا تھا کہ جو آج بڑے بڑے افسر سرکاری عدو پر بیٹھیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں اچھا پہلے یہ بھی مشہور تھا پہلے یہ بھی تھا کہ بچے پیچھے پانچ بیٹھیں ہو یا دس بیٹھے ہو یا سو بیٹھا ہو سرکاری ٹیچر نے بلیک بورڈ پہ لکھتے جانا ہے اس نے پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھنا کہ سارے اٹھ کے باہر چلیں گے یا بیٹھیں وہ لکھی جا رہا ہے اس نے پورا بلیک بورڈ بڑھنا ہے اس نے اپنا پیریڈ لینا ہے اگنٹے کا ترہا لینی ہے نا دو تین پیریڈ اچھا سرکاری سکولوں میں مسئلہ یہی ہے کہ ٹیچر کا سٹینڈڈ ابھی کچھ بہتر ہو رہا ہے اس پر بھی توجہ دی جا رہی ہے جو ہمارے بچے سپیشل بچے ہیں پڑی لکھی خواتین کو چاہیے کہ سرکاری نوکریوں کے طرف ایزا سادزا اپلائے کریں پڑی لکھی خواتین ایک دکھتی ہوئی رکھ کو چھیل لیا کہ پڑی لکھی لڑکیاں سرکاری داروں میں نوکری آپ کو پتے یہ کیسے ملتی ہیں آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب سب مل کر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ایک طرف قدم بڑھانا ہے تو پھر ان کے قدموں کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن سب مل کے فیصلہ کریں پوائنٹ یہ ہے کہ سب مل کے سب مل کے آواز اٹھائیں سب مل کے فیصلہ کریں یہاں پر کیا ہوتا ہے ایک بندہ سچ بول رہا ہوتا ہے باقی سارا کھیپ جھوٹ بول رہی ہوتی ہے وہ ایک بندے کو چھپکرا دیا جاتا ہے اور باقی سارے جھوٹے جو ہوتے ہیں وہ ان کے دوستپن کے بیٹھ جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور میں تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر پرائیویٹ سکول مالکان جس طرح آپ دیکھیں سرکاری سکولوں میں اگر فیصل ایک ہے اچھا یہ تمام پرائیویٹ سکول میں بڑا کلیر بتا رہا ہوں یہ تمام پرائیویٹ سکول یہ حکومت پنجاب کے انڈر ہیں حکومت پنجاب کی مرضی کے بغیر آپ سکول نہیں کھول سکتی تو پھر کیسے کھول جاتے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے اچھا اگر کھول گئے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ سرکاری سکولوں کا سٹینڈرڈ ایک ہے تعلیم کا 20 روپے فیصل ہے تو پرائیویٹ سکولوں کا ایک کیوں نہیں ہے پرائیویٹ سکولوں کی فیصل جو ہیں وہ اتنی تلی کیوں وصول کی جاری ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں آواز بلند کرنی ہے کہ پرائیویٹ سکول فیصل بھی جو ہے وہ ایک ایک طرح ہونی چاہیے فرس ٹینڈرڈ سے لے کے اور ٹین تک اے او لیول سکھ فیصل ایک ہونی چاہیے ایک ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آگے آنے والے کئی سالوں میں بھی جب آپ کا بچے سے سکول میں تعلیم حاصل کرتا رہے گا مہنگائی چاہے کتنی ہی بڑھ کیوں نہ جائے لیکن فیصل میں اتنا اضافہ نہیں کیا جائے گا کوئی سٹیڈجی کوئی پالیسی بنائے تعلیم کی ابھی جس قدر ماں باپ پریشان ہیں آپ کو پتا ہے بجٹ منیج نہیں ہو پا رہے مہنگائی آپ کو پتا پاکستان کی بلند ترین سطح پر اس وقت پہنچ چکی ہے تو اس پہ والے دین کو منیج کرنے میں بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا میں تھوڑا یہ پرائیویٹ سکولوں کا جہاں ہم نے ان کے خلاف بات کی ہے میں تھوڑا ان کے حق میں بھی بتا دوں کہ اگر وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ کے سکول بہت جلد خالی ہو جائیں گے یہ میں بڑا کلیر بتا دوں کیونکہ ابھی میڈل کلیس لوگوں نے اپنی گاڑیاں بیچنا شروع کر دی ہیں گاڑیوں کے ہی نلامی شروع ہو چکی ہے وہ موٹ سیکلوں پر آ گئے ہیں اور جن گاڑیوں پر ہون چل رہا تھا وہ بھی ختم ہو گئے اب آپ ایزیلی جا کے گاڑی خرید سکتے ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ گاڑی خریدنے والا کوئی خریدار نہیں ہے تو یہ بڑا کلیر لگوں کے پاس کال سے خریدے ہیں ابھی میں تھوڑا بتا دوں کہ پرائیویٹ سکول والوں نے اگر اس پہ سنجیدہ تو پرائیویٹ سکول خالی ہو کے سیکٹری ہیں اس کے جو بورڈ کے ان کو میں کہوں گا پرائیویٹ سکولوں کو دیکھتے ہیں اگر وہ بھی اس پہ نوٹس لیں اس کو دیکھیں معاملے کو اور تمام سکولوں کے ساتھ کاشی فنور صاحب تو ہمارے بہت سارے پروگرام میں جو ہے وہ آن کال آ بھی چکے ہیں بقائدہ طور پر میرے پروگرام میں ویسے بھی آ چکے ہیں ان کو چاہیے کہ کوئی سٹرٹیجی پولیسی مرتب کریں کوئی ایک جیسی فیسز کا انتظام کیا جائے بلکہ آج بہت اچھا ہوتا کاشی فنور صاحب کو جب وہ آن کال لے لیا جاتا تو ان سے یہی پر جو ہے وہ بات ہو جاتی بقائدہ طور پر ہم ان کو یہ پروگرام فورڈ بھی کر دیں گے اور اس پر جو ہے وہ لائے عمل بنوائیں گے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ کاشی فنور صاحب اس پر جو ہے وہ اپنی سٹرٹیجی اور پولیسی بنائیں مہنگائی اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ کے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھنے والے پھر بچے نہیں بچیں گے کیونکہ اگر چار چار ہزار روپے آپ نے فیسز رکھنی ہے تو کوئی دینے والا نہیں ہوگا یہاں لوگوں کے پاس واقعی آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں قوت خرید ختم ہو گئی ہے وہاں پر وہ کس طرح فیسز کہاں سے ادا کریں گے نہیں پوسیبل نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ کتابیں کوپیاں بیگ ہر چیز سکول سے لینا ہے یہ تماشاں بھی بند ہونا چاہیے پرائیویٹ سکولوں کا اور چھٹیوں کے کون سی فیسز ہوتی ہیں مجھے یہ سمجھنے آ رہی ہے کہ تین مہینے بچے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے ان کو کومنڈیٹ نہیں کرنا ہم نے ان کو بچوں کو سکول نہیں بیجنا آپ نے کس چیز کی فیسز لینی ہے بھائی اب میں تھوڑا آپ کو بتاؤں اب آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو بات نکلے گی تو بہت دور تلق جائے گی اچھا ہم کیونکہ میرے پاس پروگرام کا وقت بلکل ختم ہو گیا کامرہ صاحب آپ بات کو شورٹ کیجئے گا کہ فیسزیں تو یہ لے لیتے ہیں اور اگر کوئی فیسزیں نہیں دیتا تو اس کو چھوٹیوں کا کام بھی نہیں ملتا اور یہ بتائیں میرا آخری اس پہ یہی ہے کہ کیا ان ٹیچرز کو بھی بچاریوں کو سیلری دے رہے ہیں جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں فیسزیں تو لے رہے ہیں کوئی نہیں دے رہے ہیں وہ بل تو نہیں بجلی کا آپ دے رہے ہیں باقی تو آپ کے ایکسپنس نہیں ہو رہے ہیں جو سیکیورٹی گارڈ آپ کے سکولوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کیا ان کو بھی سیلری ہیں ان کے گھر بیج رہے ہیں یا ان کے چولے تھنڈے پڑے ہیں جس دن ماں باپ جو ہے وہ سراپا تجاج ہوں گے ان پرائیویٹ سکول اسسوسیشن والوں کے خلاف کہ جی یہ چھوٹیوں کی فیصے جو ہے وہ بند کی جائیں اسی دن یہ معاملہ بھی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا بقاعدہ طور پر ہم جو ہے وہ آپ کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ پرائیویٹ سکول میں اپنے بچے کو آج کے دور میں پڑھا سکتے ہیں ادروائز یہ ممکن نہیں رہا بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا بھی اور ناظرین آپ کا بھی بکریہ پروگرام کا وقت بس یہیں تک اور آپ سوشل میڈیا پہ بھی یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی پورا سچ ڈاکٹر نبی حالی خان کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ آپ لکھیں گے پروگرام آپ کو مل جائے گا رات قدس پجر ریپیٹ میں آپ کو انوڈ نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر آپ کے کچھ سوالات آتے رہتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا ایک پورا بنا لوں گی اور اس حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ پروگرام کے انڈ میں آپ کو جوابات بھی دے دیں گے اور آپ کے مسائل کے حل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں میرے پاس آئیں ہی ہیں وہ بھی ہم ضرور دیکھیں گے